اسلام علیکم ایک نئی یوسفل ریمیڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں سے یدواز ریسوی دوستو موسمی سرما آتے ہی گرم کپڑوں کے ساتھ گرم گزاؤں کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے چائے کافی کے ساتھ ساتھ چکن سوپ مچھلی اور خاص کر ڈرائی فروٹ کے ڈیمانڈ میں خاصہ اضافہ دیکھنے میں آتا ہے مگر اس مہنگائی کے دور میں یہ سبھی چیزیں اپنی فیملی کے لیے اور اپنے لیے آویل کرنا ایک نہائیتی مشکل کام ہے تو اس کی یہی ریزن ہے کہ پھر میجورٹی اس کی افادیت سے محروم رہتی ہے تو ایسے میں ہم آپ کو اللہ کی ایک ایسی نعمت سے انٹروڈیس کروائیں گے جس میں وائٹامینز بھی ہیں منرلز بھی ہیں پروٹین فیٹ فائبر اور کیلوریز یعنی کہ وہ سبھی چیزیں ہیں جو کہ ایک یومین بارڈی کے لیے ضروری ہوتی ہیں تو دوستو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں علسی کی جسے فلیکس ہیڈز بھی کہا جاتا ہے اور بھی اس کے علاوہ اس کے نام ہے تو کوالٹی میں یہ سٹکی ہیوی ہوتا ہے نیچر اس کی وام ہوتی ہے تو سردی میں آپ کو سردی کا احساس نہیں ہوگا ٹیسٹ میں بھی اچھا ہوتا ہے پٹیکلرلی ونٹر سیزن میں جن چیزوں کی ضرورت انسان کے جسم کو ہوتی ہے وہ سبھی اس میں یوج اماؤنٹ میں موجود ہیں یعنی کہ وائٹامینز ہیں کاؤپر، مگریزیوم، فاسفورز، کلشیوم، آئرن اور اس کے ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ انٹی آکسیڈنٹ فیوریلک ایسیڈ ہے اس میں جس سے آپ کسی بھی انفیکشن سے یا انفلمیشن سے بچے رہتے ہیں تو فلیکسیڈ کا استعمال جسم میں گوڈ ڈیکٹیڈیا کو سپورٹ کرتا ہے جس سے پھر ڈائچیسٹیف سسٹم بھی اچھا رہتا ہے کانسٹیپیشن کا بہترین علاج آئیے جو لوگ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے یعنی کہ یہ ایکسٹر فیٹ کو میلٹ کر کے باہر نکالتی ہے جس سے پھر آپ سلیمنٹ سمارٹ نصر آتے ہیں تو بلڈ کی روانی بھی اسی سے بہتر ہوتی ہے اور بلڈ شوگر والوں کے لیے بھی خوشکمری ہے کہ اس میں بلڈ شوگر کو بیلنس کرنے کے لیے بھی پروپٹیز موجود ہیں اسی طرح کلسٹرول لیول کو بیلنس رکھتی ہے جس سے پھر ہارٹ پیشنٹ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہائیسٹ سورس آف لگننس یعنی کہ انٹی آکسیڈنٹ ہے فیمل ہارمونز کے لیے بہت اچھی ہے پرگننسی کنسیب کرنے میں سپورٹ کرتی ہے اور دودھ پلانے والے ماہوں میں ملک پروڈکشن انکریز کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میل ازرات کے لیے بھی بہت سے ہیڈن بینیفیٹس ہیں اس میں فلیکسیٹس انسان میں ایک ایسی انرجی پیدا کرتی ہے جو کہ مختلف گزائیں کھانے سے بھی نہیں ہوتی تو پھر یہ یہی میں کہوں گا کہ بچے بڑے جوان سب ہی کے لیے یہ یقصہ مفید ہے تو دوستو ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ اسے بہتر طریقے سے لیا جائے یعنی کہ سیڈز کی صورت میں آپ نے اسے نہیں لینا پہلے فرائنگ پین میں اسے ہلکا سا روزٹ کر لیں اور گرائنڈ کر کے پاودر بنا لیں تو بس یہ ہے کہ ہافٹی سپون صبح اور ہافٹی سپون رات کو دودھ کے ساتھ لے لیں انشاءاللہ پوری طرح اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو دو ہفتے سے تین ہفتے تک اس کا استعمال ایسے ہی رکھئے تو سردی کو بھگانا تو پھر اس کے لیے ایک معمولی سی بات ہے جسم میں ایک نئی زندگی کی لہر پائیں گے تو دوستو آخر میں یہی کہوں گا کہ کلونجی کی طرح ملٹی پروپٹیز کے ساتھ اللہ کی عطا کردہ ایک نایاب نعمت ہے یہ تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اپنے خالق کا شکر گزار رہیے مجھے دیجئے اجازت اسی وعدے کے ساتھ کہ آپ رکھیں گے اپنا بہت سا خیال دینکیو اللہ حافظ